بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں پہ حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اولاد پر ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت پر ہونے والے معزات حضرت شیخ عبدالحق مودس دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلاد کے سزرے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ ایوان کسرہ لز اٹھا اس کے چودہ کنکرے گر گئے دریائے سادہ کشک ہو گیا اس کا پانی زیر زمین چلا گیا اور رود کھانا سادہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا حالانکہ اس سے قبل اس کے منتقہ ہونے ایک ہزار سال گزر چکا تھا اور فارسیوں کا تشکدہ بوجھ گیا جو کہ ایک ہزار سال سے گرم تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکیزہ بدن اور تیز بھو کستوری کی طرح کشبودہ تناشدہ نانیدہ چہرہ نورانی آنکھیں سرمی دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت درشاں پیدا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ مائدہ پر ایک روشن بادل زار فرمایا جس میں روشنی کے ساتھ گوڑوں کے ہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھی کچھ انسانوں کی بولیاں تھی اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات ان کے نام اور حلیہ ان کی حصیت ملوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن وانس ملائکہ اور چرند اور پرندوں کو آمنے سامنے پیش کرو تمام انبیاء کرام کے اخلاق خسنہ سے مزین کرو اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے ستارے قریب آگئے منادی نے علان کیا کہ واہ واہ کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے اقدار جو ان کے قبضے اقدار واگل بایتات میں نہ ہو پھر تین شخص نظر آئے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا دوسرے کے ہاتھ میں سبز مرد کا تش تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹی تھی انگوٹی کو ساتھ مرتبہ دو کر حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مور نبول لگا دی پھر آپ کو ریشمی کپنے میں لپیڑ کر آپ کی والدہ مادہ کے سپورد کر دیا گیا بلادہ شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پوشت زمین ٹیلے روشن ہو گیا آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے مالار نظر آ گئے اور سمانوں پر پہلے شہیتین چلے جاتے تھے اور کانوں کو بعد مگیات کی خبر دیتے تھے اور وہ لوگ کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے سمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا اور سمانوں کی حفاظت شاب ساکب سے کر دی گئی تو اسی طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملاہت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا شہر مدین میں محل قصر پھٹ گیا اس کے چودہ کنکرے گیر پڑے فارس کے آتش قدہ ایسے سرد پڑ گئے ہر چند ان میں آگ جنانے کی کوشی گئی مگر نہ جلتی تھی بہر سادہ جو حمدان و کلم سے دنمیان ایک بلکل خوشک ہو گیا وادی سادہ جو شام و کوفہ کے دنمیان تھی جو کہ بلکل خوشک ہو پڑی تھی اس کے بعد لبا دبا بہنے لگی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں جزاک اللہ